نحمدہ ونسلی علی رسول کریم حمع باغ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکرولی غلا تکفرون آمن تو باللہ صدق اللہ علیہ والذین وصدق رسول نبی القریم وَنَحْنُ وَلَا ذَلِكَ مِنَي شَاهِدِينَ وَي شَاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ نہ مکتب سے نہ کالج کے در سے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا گھر تو چاہے وصل حق ہے بے خبر کام لوگے خا کے پاہو سرب سر ہر کے خواہت ہم نشینی با خدا او نشین تے در حضورِ اولیاء پانی برن سہلیاں تے رنگ رنگ گھڑے بھریا غصدائے جانئے جسدہ توڑ چڑے ہر چیز قدر یودوں آئے پان دیئے جدوں نکڑ ہتھان چون جان دیئے تیری اُبروی آئے گھٹ دی جان دیئے نیکی کم آئے اج وقت ہی پاکِ اوزاق جس نے بغیر تھا ماندی آسمان میں اچھاتا بنایا ہے پاکِ اوزاق جس پانی دے ہوتے مٹی ذا بھی شانا مجھا اللہ تبارک تعالیٰ اپنے پیارے کلام سچے کلام قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرمان دے تُسی منو یاد کرو محتوانو یاد کرو تُسی منو یاد کرو محتوانو یاد کرو محتوانو یاد کرو تُسی زاکر بن جاؤ صوبتِ شاغل تُجھے شاغل کرے صوبتِ غافل تُجھے غافل کرے پنجابیاں دے گھر بچہ پیدا ہوندہ ہیں تو انو پڑھا جیے نامی تو وہ پنجابی بولنے لگ انگریزاں دے گھر بچہ پیدا ہوندہ ہے تو انو نامی انگریزی پڑھا ہو تو وہ انگریزی بولنے لگ انجی زاکرین بندیاں دے صوبتِ بچہ بزرگان دے صوبتِ بچہ انسان زاکر بن جاندہ ہے اندے بچہ ایک خیال رکھنا چاہیدہ ہے کہ شیطان نفس وہ سبزرگ نالوں رابطہ توڑن دے کوشش کردہ ہے حدیث پاک چوندہ ہے کہ جس وقت بندے کسی اللہ باڑے کوڑ جا کے بند دینے وہ تھے شیطان نہیں جا سکتا شیطان دور کھڑا ہو جاندہ ہے دنیا نماغدہ ہے اے دنیا فلانا فلانا بندہ ایس وقت میرے کڑوں بچے بیٹھے ہیں انہوں تے لیا میرے کوڑ میں انہوں گمراہ کروں دنیا کو واقع دیئے وہ تھے میرا بھی نہیں زور چلتا جدوں وہ تھوٹھن گے نا تے پھر میں اپنے جاڑ بے فسا کے تیرے حوالے کر دیں اللہ والیاں دی صوبت ہے اللہ والیاں دی نسبت رکھانا ہے پھر شیطان دا وار میں چلتا پھر وہ کوشش کرتا ہے کسے طریقے نہ اندھے کڑوں میں اے آسرائے سہارا چھڑا دیں گندی خبر بڑی تیزی ناڑ پھیل دیں چنگی گل دیر ناڑ پھیل دیں کپڑا پلیئے تو ہمنتے کوئی چر نہیں لگتا تے جی انہوں صاف کرنا ہوئے پھر دیر لگتی ان جی کچھ لوگ کسے انہوں غلط فہمی پہ گئی کسے انہوں بیماری غور ہوئی اوہ پھر لوکا انہوں گمراہ کرتا ہے جبکہ ویخ دینے لوگ سنتے ہیں وہ تھے فیدہ ہو رہا ہے بے نمازی نمازی بندے پہنے بناہ گار بندے بناہ چھٹے ہیں غافل بندے زاکر بندے اب کھا نہ بے کے پھر وی نصیب جنہ دے پیڑے ہیں وہ تھے اس کے ساتھ زور کرڑا ہے انہوں نے نصیب آپ نے ابو جال نے سرکار مدینہ چکڑے بھی خوبی نظر آئی کوئی عام لوگ یا اسی لوگ تہائیں گناں گا گندے جدو نصیب کے ساتھ پیڑے ہو جاندے ہیں انہوں نے بزرگان دے بھی کوئی چیز چنگی نظر دیں گا انہوں نے اے بھی نظر ہوں گا تے چورنوں سارے چور ہی نظر ہوں گا تے جیڑا بندہ چنگا ہوں گا انہوں سارے چنگے نظر ہوں گا دوستو یہ نوجوان لڑکے غیر مسلم ملکش رنگ دے وہ تھے کتنے تعداد دست دیتے ہیں اور اکثریت باشرہ لوگان دے ہیں جدو اے فقیر پہلی دفعہ گیا نا اے فون تے ذکر سکھوں دے رہے فون تے لوگ مرید ہوں دے رہے جدو میں ہوتے گیا باہر نکڑیا تو کافی تعداد باشرہ لوگ داڑیاں رکھی آئی ہیں اللہ 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 میں آکھے کوئی ہور جماعت ہے پتہ نہیں کسی دے انتظار چاہیے میرا بچ واقف ہی پھولا تھوڑی دیر تے بعد پھرے میرے واسکت واسکت گرم سردیوں تے اندی تے ہار دے کے آئے فقیر تے میں انہوں پچانے ہیں پھر میں انہوں پتہ لگا کہ یہ سارے فقیر ہی ہیں میرے پیر سجن سائیں فون تے مرید ہوں دے رہے توسے بھی دوست ہو اے ناو تے میند کیتی ہمت کی اے تے بھی فقیر ماشاءاللہ میند کر دینے ہمت کر دینے تے فضا وند کریم دے فضل نال اے فیض ویخ دینے میرے پیر کا انپڑ بندہ جتے جاکے بولتا ہے تے اثر ہو جاند ہے کرن جاکتے واز علماء چنگا پر عشق بیان کچھ ہور سنے آن کتنی محبت آپ نے شایخ نڑھن دیئے اتنا اثر اگا زیادہ ہوں تقریران اثر نہیں ہوں اے تجیڑی گل دلی میں چونی کرنی ہے نا اس دلان تے اثر کرنے لاکھ نگاہ عالم ویکھے کسے نہ کندی چاڑے ہیک نگاہ جے عارف ویکھے لاکھ ہزاروں کارے آپ بھی فرما دیں نا سپاندے پتر قدے نتر نہیں ہوں با میں چڑیاں دو دھ پلائی تم میں قدے تربوز نہیں ہوں دے با میں توڑ مکے لے جائی اس واسطے میں ہر تقریر دے پہلے تقریب بنے پڑھنا کہ بھرے آو سدا جانیں جس سدا توڑ جڑے ہر وقت خدا کڑوں ڈر دے رو تے یا اللہ سانو استقامت دے بھی سانو اپنے پیر دے نقش قدم تے چلن دے تفیق دے شیطان ہور گل کوئنا لگ بھی اللہ نو آخد آئے میں تینوں منانا یہ سارے نو بتا ہے میں خلیفے نو نہیں مندہ آدم علیہ السلام کن دا خلیفہ اللہ تے شیطان ایک اللہ کی مہنو نہیں مندہ خلیفے نو تے تینوں منانا اللہ دے ذات فرمایا جن میرے خلیفے نو تُو نہیں مندہ تے میرے کام کے تیتراہ ہویا نا تے پھر تُو منوں کی مندہ نہیں جے تُو منوں مندہ ہوندہ تے میرے خلیفے نویں تُو مندہ ہوندہ اسے طریقے نہ آئے آلمان کو آلم بن کے ہوندہ ہے تاجران کو تاجر بن کے ہوندہ ہے جتنی زندگی گزر گئی ہے پتہ نہیں پچھی اتنی ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ کو اس تغفار پڑے ما فی منگے یا اللہ سانو ایس پیاری جماعت بچ رکھیں جنتے نال کوئی خرابی پیدا نہ ہو جائے جدوں ذکر رکھیں انو فائدہ ہو رہے آئے بے نمازی نو تحید نصیب ہو رہی ہے وہ اس بندے نو سوچنا چاہید ہے کہ یہ صحیح رستہ ہے تے ان کی بندہ زبانی کلامی پلا پکا کے لئے کسی نو نہیں فسا سکتا نا خدا نے عقل دیتی ہے بھلا سوچ کانتے نو داڑی کی توں آئی امامہ کی توں آیا نسواب کی توں آئی تو سکتاں پیننا سکتاں تو چھٹ گیا اے کی توں آئی ہے پھر خدا جنو قیر نازل ہوندہ ہے تو بندے نو کوئی گالے کی یاد نہیں دانتے یہ نوجوان بچے کتنی مینک نہ کام کر دینے کہ اللہ تعالیٰ انہوں برکت دے وے اللہ دنیا جو بھی کامیاب کرے کچھ لوگ فسل گئے میں تو کئی بار آنکھی آئے جو کچھ جو الزام لوندے میں اگر وہ واقع ہے تو میں سچی توبہ کرنا میں اللہ کو معافی مانگنا اگر نہیں تو میں ان آواز کے دعا کرنا اللہ انہوں نے ہدایت دے دے انہوں نے کدے خیال نہیں ہوا دا جیڑے پانچ دا منٹوں میری مخالفت کے لوندے میں تھی جو چنگیاں گل نہ کرنا کسے نویں بندہ نو سمجھانا ان دا فیدہ ہے یا کہ غلط گلن کرن دا فیدہ ہے میرے آقا نے فرمایا دیڑا بندہ یہ غیبت کرتا ہے اندھیاں ساریاں نیکیاں او اس بندے آل چلیاں جاناں اینجے جنہیں اصافر نہیں مانا زنا کیا صحابہ اکرام نے پوچھا کہاں یا رسول اللہ اگر اس بندے میں جو گل ہوئے تا پھر بھی آپ نے فرمایا پھر ہی تغیبت ہے اگر وہ ہوئے ہی نہ تا پھر بہتان ہے اندھے نارو بھی بڑا گناہ نماز پانچ وقت پڑھو جیڑے لوگ نشہ کردے نے سگٹ وغیرہ دا وہ محمد عرف دستہ پہا ہے تھوڑے اگلے اتوار میں ایک بندہ میرے کو لے کے آئے وہ نشہ کردہ ہیرون پھندہ یہ پہ دستہ اودوں دا انہیں نشہ نہیں پیتا بلکہ ہور پالٹی سیار کردہ تو نشہ پیمان آڑی وہ اتوار میں لے کے آئے کبوتر کبوتران کلباندے نے کاما کلباندے نے یہ کوئی بندہ مووی آڑا مرید ہوتا ہے تو وہ مووی آڑا تبلیغ کردہ یہ کوئی چور مرید ہوتا ہے تو وہ چوراں تبلیغ کردہ یہ کوئی رامدہ بندہ ہوتا ہے یہ میرے پیر دا فیض ہے تو ملنا نصیب آلے اخیر تک بندہ دردہ روے جتنے توسی ایتے بیٹھے ہو انہ سارے آڑوں میں پہلے دا مرید ہوں میں اپنی زندگی بیٹھ بیٹھیا بڑے بڑے محبت آڑے عشق آڑے بندے کچھ تماک کھانا لے بکھے کچھ میں سونے جیڑے لینوں اتر گئے آپ میں گمراہ ہوئے پھر لوکانوں میں لے گئے کئیان دا دوستانوں پتہ بھی ہے کہ وہ خلیفے ہوگے بھی تو لینوں اتر گئے ہیں تو تو میں کی رشاہ ہیں وہ تو بڑے عشق آڑے ہیں بڑی محبت آڑے ہیں ڈردے ربو کدے بھی تکبر یا ویڈیا ہی آڑے پاس سے نہیں جاؤ جتنا آپ انہیں گناہ ماتے نظر رکھو گے اتنا خدا دا فضل زیادہ ہوگے جمیں جمیں آپ انہیں چندہ سمجھو گے مغروری دے تکبر آوے گا ان دے نال گمراہ ہمان کا خطرہ ہے نماز پنج وقت پڑھو ہر فقیر دے کوئی نسواک ہونی چاہیے جدو کس انہوں مڑو فقیر آپ پس اندر اے پوچھے جمیں پوچھ دیو کی حال ہے بچے اندھا کی حال ہے تیرے پترکاروں پار کی کر دیں بغیرہ بغیرہ نارے بھی پوچھ لیا کرو آج تحجد پڑی کہ نہیں پڑی یہ نہیں پڑی یار پڑیا کر مصواک کرنا ہے کہ نہیں کرنا کرنا بھی فاق تیرے پڑا ہے کہ نہیں مصواک نہ دستے تو انہوں دو رکعت نفل دا جرمان نہ کر دیں تاکہ انہوں فائدہ ہو گئے ہیں نفل پڑے گا کبر چنو کم آمن گے اور جرمان نہ کردہ کردہ پیسے دا نہیں گئے تحجد رہ جاوے کہ صلاح تصویح پڑے گا دوسرے دن شیطان آپ پہ تن اٹھاوے گا اٹھا کہ تحجد پڑے گا تو تا میرا نقصان ہی بڑھا کرتے دیں تحجد رہ جاوے کہ افسوس کرو رومن دی کوشش کرو رو نہ سکو تو رومن راہوں بڑھا لیں بعضید بستامی رحمت اللہ لے ایک دن انہوں دی تحجد قضا ہو گئے دوسرے دن شیطان آنکے انسانی شکل اچھکوڑ بیٹھ کے تو انہوں اٹھا لگا گیا اٹھو جی حضرت تحجد پڑے گا آپ نے اٹھ کے پچھ ہے تو کون ہے اگر میں شیطان بعضید بستامی فرماد دیں تو تا لوکا نہیں نیکی تو روکنا ہے تو مینوں کیوں آنڈا پہ تحجد پڑھ لو شیطان آنڈا کالا میرا بڑا مقصان ہو گیا کالا میں تنو تحجد نہیں اٹھن دیتا تُس ہی اٹھ کے روئے آو نا تی اللہ دی ذات نے تیرے ناما عمال بچ سال پورے بھی تحجد لکا چکے اگر تو پڑھ کے لینا ہے تی ایک تحجد تیجے تو افسوس کیتا ہے تی اللہ دی ذات نے پورے سال دی تحجد تیرے ناما عمال بچ لکا چکے ایک چیز کسے دا عیب ویکھن دی بجائے اپنے عیب تے نظر لکھو کسے دا عیب تے پوچھتے انہوں تے نہیں ہونے کوئی چوری کردہ ہے بھلا فرشتے کبرشتے انہوں مارن دے اے تو وہ انہوں مارتے ہیں تو اپنے ویکھ تیرے اندر کیڑا کیڑا ہے میرے ویک جو ویکھن ہے ہو سکتا ہے وہ صحیح ہے ان کے نہیں گیڑے بندے دے آپنے آئے بندے انہوں نے شاکھی کو نہیں ہے تو میں شراب پینا چوری کرنا مرشوت لینا یہ تو پتا پکا ہے کسے دے بارے دے ہو سکتا ہے کسے غلط غلط ہیتی ہوئے وین پہا ہوئے ان دے بارے دے انہوں نے اتنا فکر ماند ہوئن دے کیل ہوئے اپنا جھگا بس سے کوئی رووے یا کوئی حصے جی میں صغیرے اٹھ کے مو دھون دے ہو کپڑے ویکھ دے ہو صحیح نہیں کہ نہیں صاف کر دے ہو انہوں نے باطن تے نظر ماریا کرو جی میں شیشہ ویکھ دے ہو پھر ویکھ دے ہو وار سوار دے ہو اپنا ویکھ دے ہو ایتھے داغ ہے سرما پونہ ہے ان جی اپنے منہ میں ویکھیا کرو من کی خاش کر دیا ہے من کڑے پس جھکدہ ہے ان دے ہوتے کنٹرول کرو ان دے ہوتے سواری کرو آپ سوار بڑھوں گے تو تھوڑی یہ ملنے گا اَشْ شَيْطَانُ جَاسِ مُنَالَا قَلْبِ بَنِيَا شَيْطَانُ سوار ہے دِلَانْكَ ہر عورت پہ ہر مرد دے 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 ہر وقت پھٹھیاں مطان دن دا ہے جیڑے پاسے ڈرائیور گڑی نو موڑ دا ہے نا گڑی تو ادھر ہی جان دا ہے جیڑے پاسے سوار گھوڑے نو نجان دا ہے نا ادھر جان دا ہے ذکر کر کے تینو دور کتا ہے جیسے بے کو غفلت آگئی ہے پریشان زیادہ رمن لگتے ہیں یہ وہ شیطان تک کم ہوتے نو سوست کرنا چاند ہے پیر دیا منقرتاں پڑے آگئے جی میں محبت زیادہ آگئے پیر فضل علی قریشی رحمت اللہ لے جن نمدہ سارا سلسل ہے کہ آپ نے کسے مرید نے آکے آئی یا حضرت میرے پڑوں تحجد نہیں پڑی جان دی یا میرے فیض اچھ کمی ہو گئی ہے آپ نے فرمایا میرے نہ محبت کرے آگئے یا حضرت ماتواڑے نہ محبت کمیں کرا آپ نے فرمایا منقبتاں پڑے آگئے منقبتاں پڑا نار محبت وقت دی ذکر پیران تازہ امان کنا دی مولانا روم فرماندہ نے پیران دا ذکر کرنا ان دن امان دی تازگی دی اپنے پیرانی انگلہ کی دیا انہوں نے ارسو مبارک آ رہا ہے الحمدللہ ایسا میرے پیر دا نشہ ہے کئی عورتاں تے کئی بندے آٹھ بندے کرایا دے بھی چکے پیڑے کاف لے تھا جانا وہ نشائی تا تڑف دے پہنے سانو دسو بھائی دنیا دے کام تا مکڑے ہیں موک جانے آئے کام نہیں ہو مکڑے ہیں جنہ دوستاں جانا ہوئے وہ اپنا نا لکھامن تریح دا پھر اعلام کر دیتا جیسے تاکہ ٹکتاں جیڑیاں نہیں وہ پھر مل جائیں کٹھیاں ہکے کمرے دے ذرا سفر آسانی نہ ہو جاندہ ہے ہمیشہ دی طرح فقیر پہلے تھوڑے دے دینے پیسے پھر جماعت ماشاءاللہ زیادہ ہو جاندی ہے وہ جنہ پیسے پہلے دیتے ہوں دینے وہ بھی اکھے اکھے جاندے نے کہ جیڑے نمے آئے اے فقیر نے نیت نہیں آتا بھی تسی پچھے آئے ہوتے پاسے چلے جاؤ وہ نال بٹھا ماندے ہیں عورتہ بڑیاں تیارنے بندے بڑے تیارنے جاکے پیردہ کم کرنا اے خاش لے کے کہ سانوں ہوتے مکان ملے سانوں ملاقات ہوئے نہیں بغیر تم آدے جانے فقیر تو ہوں دے نا جیڑا پیر موکھن گا نا یہ تڑپ دل پر جھووے گی مالا مال ہو جامیں گا جی کوئی بھی ہور خاش لے کے جامیں پھر مرادہ مریدیں انہوں جو سے کمرہ نہ ملیا تیرے دل شکوہ آجاوے جی تیرے نہ مسافہ نہ ہویا شکوہ آجاوے پیر بھی مرضی ہے وہ ویخدہ پی آئے یہ ایک بندہ امریکہ جی نماز قضا پی ہوں دی ہے کہ میرے پیر دا صدقہ میرا پیر ویخدہ پی آئے وہ میری شکل جاکو اٹھ ہوں دا پی آئے کہ پیر نہیں ویخدہ پی آئے بھی یہ پنجاب جو کہڑا کر رہا ٹرے نے یہ تصور ایمان دی کمزوری ہے نا کہ ہنوں مسافہ ہوئے مل جاوے تا اللہ حمد اللہ اچھی بات ہے لیکن جے تو اے سوچیں کہ جی میرے پیر نو تکریف ہوں دی ہے کہ رہنڈ دینے جے مرشد میرے دکھ ویچ رازی سوکھ نو پاما چل لے بلہ شاہ فرما دے پہنے جی میں پیر رازی ہے مرید دا بیڑا پار ہو جا گئے جی اپنی مرضی کرے جی میں پیارا رازی ہوئے مرضی ویک سجن اپنی مرضی جے کر لوڑیں اے گل قدے نہیں بند اے چیز ہے ایو جا فقیر قدے کھالی نہیں آوے گا جیڑیاں مراتاں دل لے چھ لے کے جاوے گا اللہ دے فضلنا پوریاں ہوں نہیں جیڑا جانتا ہے مقصد اور لے کے جیڑا جانتا ہے وہ مقصد قبران ہونا ہے انجھے تو سی دس دو جی کسطوری آری دکان تے جا کے بندہ آکھے میں جتی پالش کروں گا تو دکان دا رازی ہو گئے گا وہ آکھے دیس بے وکوف پتہ ہی کوئی نہیں دکان کیڑی تے آیا ہے تے سوال کی کرداتے ہیں اسے طرح دکان لیکھو کیڑی اللہ کوڑوں اللہ نو منگو پیران کوڑوں پیرانی محبت منگو یہ ساریاں چیزیں اپنے آپ آ جانے ایتھے کتنے دوست لیں بڑا کم کر دینے سارا سال کیوں کیتا ہے تے جی دو چار ہفتہ دس دنے اللہ دے راوج کٹ دینے نفس کتنا گھبرا جائے کی بنے گا کی ہوئے گا جنہ واسطے کا مہندہ پہ انہا تا تیرا بھوٹ کے مو بننے انہا تیرے کپڑے اتا رہے ہیں وہ پیر جس مرن لگیاں ایمان بچا ہونے جس کبر وچ پوڑا ہونے سارا اللہ دے خضل و کرم ناڑا وہ پیر نہیں یہ وہ پیر نہیں ہے اورکاں کو لطاں گھٹا مناڑے مریدان کو مانکے کھا مناڑے غیر شرہ کم کرنے لے نہیں ہے ساڑے پیر نیب نیبین اینہ دنیا بچ بھی فیدہ دیں دیں میم مرشد او سہریے جیڑا دوجہ خوشی بھی خواہے ہو پہلے غم دنیا دیں میٹے وطرہ رفدہ سمجھا کوئی بندے غیران تکلنا کریں اوہ سونی بلکہ اندھے پڑھو تو اٹھے دیں اوہ دین بدین ختم اندھے جا مانگے اوہ اپنا مقصان کر دیں اپنے آپ پیران کے کواڑی مار دے پہ ساڑا جت سے ذکر کام مہا ہے ساڑی کوشش شاہی کہ اللہ کی ذات کرے اے میرے پیر دے سارے غلامی ترقی کریں اے منزل مقصود تے پہنچنے چلو اے نہیں تمہا تو خدا کرو اجر لینے اوہ میں نے ملدہ رہنگا جسی بوٹہ سوک جاوے گا اوندہ مالینوں کی فیدہ ہوگا بوٹہ چلپوے مالینوں تو سواب آتا ملدہ رہنگا کوئی مننے نہ مننے لیکن اللہ نے تو پتا ہے کہ بوٹہ کھاں لایا انہوں سواب ملدہ رہنگا جسی بوٹہ سوک جاوے بوٹہ اندہ کی فیدہ ہوگا میری تدعا ہے اللہ دی ذات انہوں میں ہدایت دے دے اللہ تبارک تعالیٰ میرے وجہ یہ خامیانے ادور کرے اللہ تعالیٰ سامنوں سارے انہوں اپنے پیر دے نقش سے قدم تے چلنے جو تفیق عطا فرمائے کتنے لوگ آن دے جدو واپس جان دے وہ اپنے دل تو پچھو نا بے کچھ اثر ہویا ہے کہ نہیں ہویا فیدہ ہویا ہے کہ نہیں ہویا انشاءاللہ عقیدے نہ آمیں گا تو فیدہ ہوئے گا اگر توں موترز ہو کے آمیں گا وہ تا نبی دی صحبت ہے جو بھی خالی آجاوے گا عقیدت آرے بندن فیدہ ہندہ ہے موترزن فیدہ نہیں ہندہ کتنے بزرگان دے خلاف ہو گئے لوگ یہ کوئی نا سرکار مدینہ دے او دوبٹہ تا بزرگ کوئی نہیں جو دے نبیان دے سرداران کیا انہوں نے جماعت کوئی نا فوٹا پہا اجیت آئیں اے میرے رہی کی تو نکلے گا کیا اسے جماعت ہی تو نکلے گا حضور دے وقت ہی بھی کئی مخالف ہو گئے ہیں ایسے طرح تنہ چون بزرگان تمہیں جاننا جنہ دے ناڑوں پھر بزرگ ہٹ دے گئے منافق جڑے غیر او رومیں نہیں آئیں شمہ اکتے پروانہ میں ہندہ ہے مکھی بھی آ جان دی گئے پھر مکھی تو ہٹی جانا ہے کسے وقت بھی ہٹ جانا ہے پروانے نہیں ہٹ دے ہوندے مکھی ہٹ جانا ہے کئی مکھیاں نہیں آ جانے ہیں اوہ پھر کوئی جڑک ہو گئی ابو شمہ دا سیکھ پیانا ہے مکھی ہٹ جانا ہے پروانہ نہیں ہٹ دے گا جڑک تو سارے فقیران پوندی رن دی گئے لیکن پروانے کا نہیں ہٹ دے ہوندے اوہ تے سمجھ دے نے بھی یہ کوڑی دوائی کیا ہے اسی علاج کر آمن آیا ہے اے دوائی بھی کھانی چاہی دی گئے اللہ تعالیٰ اونم شفا دے چھڑ دے گا ہے ایسے طرح جڑی شاید دی مکھی ہے اوہ بھی پھولتے بندی ہے جدو وہ چوس دی ان دی ان رس ان دے کوڑ کئی تتلیاں ہون دی آنے مچھر آندا ہے لیکن وہ اتنی محب ہو کے چوس دیئے ان پتہ ہی کوئی نہیں بھی کوئی ناڑ آندا پہ آئے کہ نہیں آندا پہ آئے تو ذکر دا رس اس طرح چوس ہے کوئی مخالف کوئی مکھیاں کوئی آنکے بین بین کرن میں تینا پتہ ہی نہیں لگے یہ کی آندا پہ آئے اپنے ذکر لکھیال ہوئے اپنی توجہ اپنے مرشد لہوئے انشاءاللہ تعالیٰ تیرا شیطان میں کچھ نہیں بگاڑ سکے گا ویسے شیطان تو بچنا اوکھا کام میں پیران دے صدق ہے بندہ بچ سکتا ہے ایک بندہ کسے بزرگ اڑ گیا پتہ نے کتنا عرصہ رہا بزرگ ذکر دسیا بزرگ فرمایا ان شیطان دور کی میں کریں گا وہ سا کہہ جی میں جیسے شیطان آوے گا پھر میں ذکر کرکے انو دور کرنگا بزرگ فرمایا جیو پھر آ گیا تھا فرمایا پھر میں ذکر کرکے انو دور کرنگا بزرگ فرمایا پھر تو کام گیاب ہو گیا شیطان کام گیاب ہو گیا اس پر انہوں اپنے دیان نہیں لائے رکھے تو ان دل خیال ہی نہ کر آوے جاوے دفع ہو دے تو ذکر ہی کر دا کتے فقیران پوندے نہیں کتے کتے فقیران مگر تنی دوڑ دا فقیر تاں کتے انہوں نے سوٹا کر چھڑ دا آپ جس دروازے تو خیر لینا سنو او درو ویفتا جاندہ ہے پھر ان دی بشکلی بھر جاندی ہے جو کتے مگر دوڑ دا رہے ان دی بشکلی خالی رہ جاگے گی کسے غیر دی گالہ نہیں سنو اپنے پیر دیاں گلہ سنو جیڑ گل چنگی سنو ان دیتے عمل کرو بری گل ماں باپ بھی اکھے کہ وہ نامنو کتنے ماں باپ صحابہ کرامنو منع کر دیاں کہ تو حضور خور نہ جاؤ لیکن صحابہ کرام گئے پھر کئیانے میند کر کے اپنے ماں باپنو مسلمان کرا دیاں اس سے طریقے نہ جتے بھی رہن دیو فقیران میں رپورٹاں بڑیاں ماشاء اللہ آ رہی ہیں کافی تبلیغ کر رہے ہیں ہر جگہ تبلیغ ہوں دیئے کہ یہ فقیر کام کردہ پہ آئے اپنی طاقت نہیں امبردہ تقاضہ مرزان لاحق نے لیکن اللہ دی میر باننی ہے شاید اتنے مہینے ویجھ کسے داری بروگرام نہیں ہوں دے شاید اتنا سفر کوئی بھی نہیں کردہ یہ میرے پیردہ صدقہ ہے میں تو ایک باری پوچھے آ خلیفیانے جیڑے میرے تو سینی جرانے انہا پوچھے آ بے تنوں خلافت ساڑھے تو بعد ملیئے جماعت تیری زیادہ ہو گئی ہے میں انہوں آکھے آ سب تو پہلی گالتے کہ میرے مرشد جن نظر میرے تھے بڑیئے دوسرے نمبر تیو سے نظر دا صدقہ ہے کہ میں انہوں اللہ نے فقیر بڑے محبت آ لکھتے نے اوہ میں انہوں سال امانے نہیں دندے اوہ شدور اتنا بنا چھٹتے نے میں میں انہوں مر پیر سونا سائیں دی ارشادہ یاد نے پیر سونا سائیں میرے پوڑے تھے آئے سیال کوٹ جیڑے گھر میں بٹھایا ہے سپک کر دی آواز وہ سے زیادہ جن دی آئے دیکھو اللہ والے انہیں گالکی میں اندھی ہے حضور فرمایا اللہ دی ذات سانو زبردستی ثواب دینا چاندی ہے لیکن میرا نفس کمینہ ہے چیخ رہا ہے یہ سے تکلیف ہم دیئے کہ تیلام بے کار ہوگے ایسے طرح زبردستی اللہ دی ذات میرے پیر دے صدقے ساڑے کل کام لیں گا ہے یہ آئے فروق سبزی آڑا ہے یہ پوریاں سردیاں نال پٹھان ہوں دینے بچے یہ جتھے جلسہ ہوں دا جان دینے جلسہ کر کے واپس آ جان دینے کہ یار انہوں نشین انہیں آن دے جڑے گھر بار سارا تباہ کر چھڑ دینے ماما آکھ دیاں نے اللہ کرے یہ ٹھیک ہو جاوے تو پھر تھوڑے نالی لگا کرے تجڑا ٹھیک ہوندہ ہے انہوں نے نال نیران دندے بیوی بھی لڑتی ہے ماں پہ وہ بھی لڑتا ہے تو انہوں نے مانگ کے کھانا ہے تو انہوں نے پیرہ نالی رہنی پیرہ نال روے گا نا تو ساں کی دینا ہے پیر جو کچھ دے مینگے دے وہ ختم نہیں ہوئے گا پیرہ نالی توجہ نال داتا صاحب جو کچھ ہے نا یہ انہوں نے والد ہے انہوں نے وراست نہیں یہ پیرہ دا صدقہ ہے حضر سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کو اپنے ماں باپ دی وراست نہیں یہ بزرگان دا صدقہ ہے جیڑے بزرگان دے لڑا لگ جاندے نے وہ دنیا بیچ بھی کامیاب ہندے نے آخرت میں کامیاب ہندے نے اے سے اگلے مہینے دے جانا ہے ایسا جیڑے دوست چاندے نے میں تانا سارے چاہو پیدا ہو جائے گا مومن ہو ہندہ ہے جو چیز اپنے واسطے پسند کرتا ہے وہ اپنے دوسرے بھائیاں واسطے پسند کرے میں انہوں نے جو پیدا ہویا جدو میں خلیفہ نہیں آیا میں ادھو میں جا کے پیر دے لنگردہ کم کردہ حضور دی سمانے حیات پڑھ کے بیٹھو اندھو میں چھا میرا ذکر ہندہ ہے میں ادھو میں جا کے کم کردہ پھر میرے پیر فرماؤں دے ہیں اندھو کرایا کرتا ہم لیکن منو مزا ہندہ ہے کرنے چاہے کرنا جیڑا ہے نا کر یہ ہندہ ہے کنڈا کرنا کی ہندہ ہے پھولنے کوئی کسی نوات ہے کر سمجھو اندھو کنڈے نہیں جیڑا کردہ کیا ہے اندھو کنڈے نہیں کرنا پھولنے کر یہ کنڈا ہندہ ہے بھی اسی طرح پھولنے دے بن جا رہے ہیں انشاءاللہ پھولنے لینے نے پیر بھی ساٹھا پھولنے آر گئی ہے نامی ہندہ سجن سائیں ہیں ساٹھیاں کتائیاں غفلتاں انشاءاللہ تعالیٰ حضور کر دیں دیں اتنے دور رہ کے بھی اندھو توجہ مہربانی میرے پیر نے کی فرمایا آپ نے فرمایا میں تو پنجابی ہوں ماہ تو پجابی جو انہاں فقیران دی محبت دا صدقہ کہ فقیران کام کی تے اتنا کاموں سے فقیر کر دے نے کہ اکل ہرام رہ جان دیئے وہ پھر حضور نے فرمایا کہ ایسا ملوم ہو رہا تھا جس وقت پنجاب کے دوست کام کر رہے تھے ایسا ملوم ہو رہا تھا کہ ان کے ساتھ ملائک بھی تھے وہ مڑے ایک ٹینکی ڈک پہ ہی آئی تو میں حضور اگر عرض گیتی مکہ جیے کسے فرشتے دیکھ دیئے ساڑیاں فقیران حضور حس دے رہے میرے پانی فرمای ایچھے ساڑے مستری نے ایٹی پیر دے رہا تھے وہ تھے مستری ساڑے وہ کمپیوٹر تھے چل دے نے جتنے فقیر ہوں دے نے انہوں سال ہی لمن دیں دے پیر راضی کرنا آسان بات تا نہیں جے پیر راضی ہو جاوے تو سارے کام بگڑے ہو ہی بن جاوانگے اپنے اپنے ذین دے مطابق تیاری شروع کر لو جیڑے دوست ہے کدے بھی نہیں گئے وہ بھی جا کے بے کدس ہے شاکر پڑتا ہوں دے نے بھی جی تو پیتی نہیں کہ تنوں کی پتہ بھی ان دے بچ کی گئے تو جا کے طبی وہ تھی جیسے کام کرے گا اللہ دی کرم نوازی ہو جاوے گی پیدا ہوئے گا سارے دوستان دعوت تے جیڑے کوئی نمے آئے نے پس یہ ذکر کی دسانہ ہے تے جیڑے لوگ کوئی بیعت ہوں دے نے او بھی اسیت میں کرنے ہیں بیعت بھی ایک دوسرے دیں کندیاں تے ہاتھ رکھ لو باقی مرید وہ ہوئے گا جنہاں ارادہ ہوں گا سارے ایک دوے دیں کندیاں تے ہاتھ رکھو جنہیں اسی پڑھئے تھے اس طرح پڑھو جنہاں مرید ہونا وہ ارادہ کر لیں اسی مرید پہ انہیں آئے ہیں جنہاں سواب آستے پڑھنے ہیں وہ سواب آستے پڑھنے ہیں اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن تو باللہ فملائکاتہی وکتبہی ورسلہی والیوم اللہ خیرہی والقدر خیرہی وشرہی من اللہ تعالی وَالْبَعْسِ بَعْدِ الْمَوْدِ اَشْحَادُوا اللَّهِ الْلَحَا اِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شْرِيكَ لَهُ وَأَشْحَادُوا رَبِّ مِنْ قُلِّ زَمْبِن وَأَتُوبُ اِلَى دُعَا مَنْدُوا اللَّهُ قَلَدِينَ دنیا دیں مشکلہ آسان کرے پریشانیاں دور فرماوے قَارُو بَارِجْ بَرْكَتَوْوِ دِن دَشْحَو ایتھے خبے پاس سے لطیفہ قلب ہوندہ ہے جنہوں آپ دل لاکھنے جیڑے مرید ہوئے ہو ان اندہ پیڑا سبت ہے جیڑے مرید نہیں ہوئے ساٹیل ان اندہ پیڑا ہوئی تھی آخ دے اپنے دل اچھ پڑھنے اللہ 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 کتنا پیار ہے اپنے دل اچھ پڑھنے اچھا بھی نہیں بورنا انگڑ بھی نہیں لکھنے اندہ سواب ستر گناہ زیادہ ہوندہ ہے زبان دے ذکرنہ اندہ مشک کرو پھر تنہ پتہ لگے گا اندر بوٹی مشک مچایا جان پھولانکے آئے جدہ جاری ہوئے گا پھر سکونہ آئے اے تو سکھیا تھوڑی دیر کیتا پھر غافل ہو اندے واسطے فقیر جتھ جتھے ہندے ہو برانچان بڑھیاں ہی آنے کٹھے ہوئے کرو لیکن غیر جنس تو پرہیز کرو پیر فضل علی قریشی رحمت اللہ لے ایک باری مراقبہ کرانے لگے فقیران مراقبہ کرایا فیض نہیں آرہا آپ نے موز و کپڑا ہٹایا فرمایا بیٹ کوئی غیر جنس کا نہیں بیٹھا انہاں بیٹھیا انہاں کنے کی سارے فقیر نے پھر آپ نے کپڑا لیا موزے پھر شروع کیتا پھر فیض نہیں آیا تیسری بارے ہی فیض نہیں آیا حضور نے فرمایا کوئی ویک ہو تو صحیح ایک فقیر نے آکھا کہا یہ جنہی میرے اسے چادر ہے یہ میرے بھائی دی میرا بھائی تھوڑے خلاف آپ نے فرمایا یہ چادر پرانسہ اللہ دی رحمت اس پاس سے نہیں آئندی جنہی موترے دے لوگوں میں کپڑے دی وجہ تو فیض بند ایسے طرح کوئی مخالف آدمی ہوں دے تو وہ بھی بیٹھنے اندھے کھوڑنا بیٹھا ذکر کرونا انہوں کو تُسے اپنا کام کرو تھوڑے نصیبہیں چیئے تھوڑے نصیبہیں قدا و نکریم نے تبلیغ رکھی کسے جہ خلاف گل کرنے پوری بات کسے جہ الزام لڑنا پوری بات جتنا کسے جہ خلاف بولنا ہوتنا تو چنگی گل کرنے یہ چھوڑی گھنٹے ہیں دو گھنٹے اگر تو خراب پاسے لاؤ لیں گا یہ تنی رڑ نہیں یہ سارے چنگی پاسے لاؤں یہ تیرا فائدہ اپنا نقصام کیوں گا چھوڑی گھنٹے کا نہیں ہوتا ہینڈ چھوڑی انہوں کو کوئی منٹ بھی کیوں خراب کرتے جت سے جاؤ چنگی اگل نہ کرو دین بھی انگل نہ کرو بزرگوں سے جو تریف ہمدی ہو کرتے جیڑے لوگ غیر شرع ہمدے نے وہ بزرگ نہیں جیڑے قرآن حدیث کو باہر ہمدے نے انہوں بزرگ نہ سمجھو وہ پھر نقصان کر دے جیڑے پیسے دھونے کر دے پھر دے جیڑے آن کے کپڑا جاڑ کے طویز کٹ لیں دے نے جیڑے تھوڑے گھرہ میں چوان کے آن دے نے تو پھٹے ہو تو طویز نکڑوں دے نے یہ سب صوب دا بازنیاں نے تیرے پیسے حرام دے ہیں تو فیرے نہ مگر جاندہ راؤ گال کوئی بھی نہیں بنے گی انشاءاللہ تعالیٰ جت سے قرآن حدیث دے گالے ہو تو کوئی بھی ہوئے کتنے نوجوان بچے نے انہاں ہتھا مجھے دھاگے بننے ہوئے انہاں پوچھو کیوں بننے ہیں یہ تا ہندو بننے ہیں انہاں بچاروں نے نہیں پتہ انہاں کتنے سبز باغ بکھائے یہ دھاگہ بننے ہوگا این جو جا بے گا کئی بچے میرے کو طویز لے منہوں دے نہیں میں پوچھا میں دھاگہ کیوں بنیا انہاں بچاروں نے پتہ نہیں پتہ نہیں کڑے اور سکھ پین دے نہیں یہ دھاگے ہندو بن دے نہیں میرے آکھا نے دنیا وچھ آ کے رکھاں دی پوجہ تو منہ کیتا ہے بتھاں دی پوجہ تو منہ کیتا ہے آگے دی پوجہ تو منہ کیتا ہے سوائے خدا جے کسے رو نہ پوچھا ہون تسے بیک دے ہو کہ بڑھیاں دیانے پھلانی تھاں تے جا کے نامیں گا تے تیری پیڑاں دور ہو جاؤں پھر کئی عورتہ ہون دیانے آن کے آن دیانے میں تو اتھے بھی جا کے نامیں گا تے میرے ہیں پیڑاں نہیں گئیں جنہوں کہیں آن کے آن کے جاؤں جی عورتہ آن دیانے انہیں سونی سونائی گل مگر لوگ چل خوندے لے کسے بندے آ کے آ اتھے جی چشمہ نکڑے آئے کسے بندے آ کے آ وہ جی علم نڑپریشن کردہ ہے کتنا تیرا ایمان کمزور ہے ہیمیں دوڑیا رہنہ کسے آ کے ماتنوں پیسے دبل کر دینا تیرے اکل نے کم نہ کیتا ایڈا بے وکوف کیڑا اس دنیا لے دیو دبل کر لیندہ ہوندہ تیرے اپنے ہی کرتا رہنگا تیرے اپنے ہی کرتا رہنگا تیرے ایمان کمزوری ہے جتھے لالچی ہوں میں ٹھاک بکھے نہیں مردے وہ مڑ کوئی نہ کوئی کوئی نہ کوئی نما شوکدہ بازی تو اسی یہ پوری یقین کر لو کہ جی ڈی کال قرآن تے حدیث دے مطابق ہے اسا ان دے کے عمل کرنا ہے کدھے دھوکہ نہیں کھاؤ گا کدھے پریشان نہیں ہوگا تیرے جدوں یہ شوکدہ بازی آنے آگئے کسے کچھ جان کے در سے آ کسے کچھ در سے آ وہ کپڑا جڑ گئے نہیں بچھو طبید نکڑ ہوں ایک گلہور بھی یاد رکھو بعض بات سایا ہوندہ ہے کسے عورت یا بندے نے وہ رشتے دار ہی کوئی ہوندہ ہے نا عورت انہوں وہ ایک دنکن پیٹھا لگا ہے انہا دا خیال ہوندہ ہے کہ ان نے کچھ کیتا ہے وہ جو بھی بولتے ہیں کہ سامویس کیتا ہے یہ بلکل فراد کے یہ جنات تاثر ہوندہ ہے وہ شیطان نے وہ گھرہ بیچے لڑائی پر موڑنا چاہتے ہیں کوئی آیا اور ساکھا ایتھے دیوہ باڑی آتا ہے ایتھے پوچا دیتا کا کہیں گھرہ جن میں بے کیا ہو ٹیری بنی ہوئی ہے وہ تو دیوہ باڑ دے پر یہ بہتہ پوچان علی گال نہیں دور کی کہیں جگہتے نوجوان بچیاں موجزے پڑ دیا بلہ دسوں کا پڑے لکھے بچے ہوئی ہو موجزہ تو ان وہاں دے لیں جیڑا کسی نبی کڑو کام سرزد ہوئے عورت تا نبی ہوئی کوئی نہیں تو اے موجزہ دا نا کیوں رکھیا گیا گوڑ ویچ زیر دے کے تینوں خواندے پہنے کہ ساڑا پائنٹا ناڑ پاک ناڑ پیار ہے اہلِ بیت ناڑ ساڑا پیار ہے وہ انہوں دا نا لے کے آکھ کھن گیتے پھر سن نتراز نہیں ہوئے گا حالانکہ یہ غلط بات ہے یہ چیزیں دا خیال بکھو کچھ لوگ ہیں اسلام علیکم دی بجائے ہیلو آکھ دیں اسلام علیکم تو کتنا خرچہ ہونگا ہے بغیر غضو دے کرو نا اسلام علیکم یہ دس نیکی ہیں ہیلو غضو کر کے بھی کرو تو ہک نیکی بھی نہیں تو قبر قیامت ہے ویچے نیکیاں کاما انگیاں نہیں ہیں ماں ہک نیکی نہیں دے بھی ہوتے آج کیوں ضائع کر دے ہو اگر عادت پہ گئی یہ انہوں رفتہ رفتہ چھڑ دے ہو اسلام علیکم آکھا کرو جدہوں کوئی توانو فون کر دائے انہوں میں اسلام علیکم آکھو جدہوں تُس ہی کسے نکر دے ہو ایک دن ایسا آ جاوے گا سارے لوگ کان عادت پہ جاوے گا گناہ میں ایک عادت ہی ہونگا ہے نیکی بھی ایک عادت ہی ہونگا ہے چنگی عادت میں نیکی آن دے ہیں بھیڑی عادت میں گناہ آن دے ہیں اللہ تعالیٰ سانو ذکر کرنے دے تفیق عطا فرماوے جدہ دوست جانا چاہدے ہو من او انہا فقیران کو شاک کرے سلاح دینے بڈیانے میں جت محمد شفیہ سیال کوٹے کئی فقیر نے جدہ جدہ پکے فقیر نے انہا رابطہ رکھو دے سینسرے گرائے کھالت آیا ہے بڈسا بھی میرے کھلائے ہونگے انہا رابطہ کرنے او تو بھی جماعت جانے چاہی دینے اے تو بھی جانے چاہی دینے میں پیر سنن سن رحمت اللہ لہنوں ارض کیتی آئی انشاء اللہ تعالیٰ کوئی وقت آوے گا پنجاب بچوں ٹرین نہ آمن کرنے اوہ مائتہ نہ کر سکیا پر فقیر شروع ہو گئے انشاء اللہ تعالیٰ ترینہ لے جا کے چھڑنگے اللہ تعالیٰ جتنے دوست آئے انہا زہری باطنی پریشانیاں دور فرماوے جس مقصد واسطہ ہے یہ کوئی دعا واسطہ آیا ہے یا اللہ تو تو جاننا ہے اندھا مقصد پورا کر دے یا اللہ ساڑھے صغیرہ کبیرہ گناہ ماں فرما دے یا اللہ جنن یہ بچیاں جوان نے انہا واسطے کوئی نیک سباب بنا دے یا اللہ جیڑے لوگ بیمار نے انہانو صحت کاملہ عطا فرما یا اللہ جیڑے بے گناہ قیدان بچنے انہانو ویائی دے یا اللہ مسافرانو اپنے فضل نارد منزل مقصود تک پچھا یا اللہ سانو سارے انو اپنے پیر دی محبت عطا فرما یا اللہ جیڑے دنیا تو پردہ کر گئے نے انہان دے صغیرہ کبیرہ گناہ ماں فرما قبرد عذاب تو بچائے ربنا تقبل مننا انہا کنت سامیل علیم وصل اللہ تعالی خیر قلقہ محمد وعالی وصحابی اجمائین وبرحمت اکا یاد ملک پرد میوید تکھے تک کبیر آپ اگر اگر بچ